الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آدکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آدکا وصحابکا یا نور اللہ اب جیسے کہ اسکول ٹیچر یا کالیج کا پروفیسر یا لیکرار ہوتا ہے ان کی اپنی مقصود تربیتیں ہوتی ہیں یہ بات کریں گے آپ جناب سے اور ہمارے مدرسین کسی بھی سنی مدرس آئے بلا لحاظ مدرسوں کے جو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ امومن یہ تو تکار سے بات کریں گے وہ ٹیچر ٹائپ کوٹ پینٹ وہ آپ جناب سے بات کرے گا یہ ہمارے جو مدرسین جو ہیں یہ جھاڑیں گے لی تاڑیں گے چپ چپ مر اتنی عقل نہیں ہے یہ جواب کیا جاتا ہے یہ بات اس طرح بات کی جاتی ہے اس طرح کا انداز ہوتا ہے یہ دارالفتہ اہلے سنت کیسے ماری سے وجود میں آیا اس کی بھی کہانی ہے کہ مجھے یہ کسی نے بتایا کہ وہ کسی ادارے سے منسلک تھے ہمارے ہی ادارے سے سنتی ہو گئے منسلک تھے تو وہ بولا کہ دارالفتہ میں جب کمہ کوئی آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ آپ سوال لکھ دیں تو بچارہ وہ سب کو سوال تو لکھنا نہیں ہے اپنے انداز میں لکھتا ہے تو پھر وہ لکھ کر ہم یہاں یہ تو بتاؤ کسی سکول کے پڑے ہوئے ہو کتنی تعلیم ہے آپ کی اس طرح لکھتے ہیں تو اس نے کہا اگر کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں وہ تو موڈ آف کر کے چلا جاتا ہے سائل بعض وقت موڈ آف کر کے بھگتا ہے تو میں پکڑتا ہوں اس کو اپنے انترالی کوشش کرتا ہوں سمجھا کر اس کو ترقیب بناتا ہوں تو یہ بولا ہمارے ہی ادارے لکھتا میں سنویوں کا ایک مشہور ادارہ ہے میں نام تو کیا اشارہ بھی نہیں لوں گا وہ اس طرح ہو رہا ہے میری تو بتی جل رہی ہے میں نے کہا اب دعوت اسلامی کمزور نہیں ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی بارہ دار ریستہ کھولے گی اچھا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تو ہمارے باست مفتی کا نہ تھا کوئی نہ تصور تھا پھر مزید مشورہ کیا میرے بز میری بتی جل گیا میں نے کہا ہمارے یہ ہو رہا ہے اس طرح جب یہ ہمارے ہاتھ بزل ہو کر جائے گا تو ہر جگہ ٹھئے لگے ہوئے ہیں چائے پیلا گے اس کو فتوہ دیں گے بوتل پیلا گے فتوہ دیں گے یہ تو میں نے کہا بہت برا ہوئا ہے پھر یہ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی فاروق مفتی دعوت اسلامی بننے کی صورت یہ نکلی ان کو اور ایک اور کو ہم نے اسی افتا کی تربیت کے لیانے مفتی فاروق صاحب نے ابھی دورہ بھی اس بھی نہیں کیا تھا انہوں نے مشورہ کر کے کہ یہ بہت زہین ہے کوئلیٹی ہے ان کو ہم نے بھیج دیا کہ تو یہ ہمارے پاس رہ گئے دوسرا بہرحال ہمارے پاس نہ رہا تو یہ رہ گئے اور مفتی دعوت اسلامی بنے پھر اب چرہ سے چرہ جلتے ہوئے آپ کے سامنے مجھے تو اس طرح یہ کہ اب تو ماشاءاللہ دورالفتہ گیارہ ہو گئے مگر اس ہو گئے میرا باب المدینہ میں بارہ کا زین دا بارہ ہو جائیں باب المدینہ میں بھی اب تو پوری دنیا میں کھولنے کا زین ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسنا کی کوشش کرنی ہے یہ ابھی اس فیلڈ میں آئے نا اس تاکے تو پتا چلا کہ مفتی بننا کتنا مشکل ہے پہلے اتنا بھی یہ بھی سمجھنی آتی ہے کہ مفتی بننا اتنا کوئی مشکل کام ہوتا ہوگا اب تو مفتی تو کوئی بنی نہیں دائے دوسری جگہوں پہ بن جاتے ہیں مفتی ہمارے یہاں جو میار رکھا گیا نا وہ یعنی کہ حقیقی مفتی بنانے کا میار ہے خالی نام کے مفتی تو ہوگی تو تخصص الفقہ میں داخلہ لیتے ہیں اور مفتی کہلوانا شروع کر دیتے ہیں لوگ ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں مفتی کہلوانا ہو رہا ہے مفتی بننا ہو رہا ہے مفتی کی تعریفی سب کو نہیں آتی ہوتی عام طور پر اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی قاتل نہیں جالے بلکہ وہ ہر طرف قاتل نہیں جالے مفتی نام ضرور ہوتا لیکن اس سے بے شمار مفتی ہو دیں جنگوں مسئلہ پوچھنا نہیں چاہیے تجربہ میرا بیچاروں کو تقلیف دیتے نہیں چاہیے اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے موسیقی